آدھر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بنی اپ ڈیٹ میں ہوں حافظ قریشی آج آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ڈی ڈی سی انتخابات کا آج جو تھا رائے ہندگام جو تھے وہ انہوں نے ووٹ ڈالنے تھے اور ایک تام پذیر پر ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں ایس جی پیو بسولی بات کریں گے ان سے کے سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح کے انتظامات جو تھے وہ کیے گئے تھے پہلے میں جانا چاہوں گا کیا اور کس طرح کی سیکیورٹی آپ کا انتظامات رہے اس ریڈی سے انتخابات میں صرف اس میں ہماری سیکیورٹی فل ہم نے ہر طرح کی سیکیورٹی کا انتظام کیے ہوئے تھے اور پرائر ٹو الیکشن ہم نے چار پانچ دن پہلے سے ہی ہماری فورسز یہاں آگئے ہوئی تھی تو ایون ہماری ڈیفرنٹ جو ایجنسی ان کے ساتھ بھی ٹائی اپ کوارڈینیشن پورا تھا تو دیکھنے میں بھی آپ کو آج لگا ہوگا کہ الیکشن ہماری جو ہے وہ پیس پول کنکلوڈ ہو گئے کوئی ہمیں مسئلہ یا مسائل نہیں آیا ایسے میں کافی ساری جگہیں مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیگنل کی پرابرانس رہتی ہیں نیٹورکس کی ایسے میں چنوٹیاں کس طرح کی رہی تھی پولیس کے لیے کیونکہ نیٹورکس نہ ہونے کی وجہ سے ایک نیٹورکنگ جو کمپنیکیشن گیپ تھا تو کس طرح کی چنوٹیاں رہی ہے یہ کافی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے اس میں ہم نے فورسیز کو پہلے ہی پرائیڈ الیکشن سے پہلے ہی ہم نے خود یہاں سروے کیا ہوا تھا اور جہاں جہاں ہمیں سگنل کی پرابرانس رہی تھی وہاں ہم نے ایکوکمنٹس بھی اس طرح کے یوز کیے اور اپ ڈیٹ ہمیں ریگولر ملتا رہا کوارڈینیشن ہمارا پھر ریگولر رہا کہا رہا کہ فائنلی ہم اس چیز میں کامیاب رہے کہ یہ پیسفولی کنکلوڈ ہو گیا اور بوٹنگ جو ہوئی ہے وہ بھی اچھی بوٹنگ ہوئی ہے بنی ایریا میں بہت بہت شکریہ سر بنی اپ ڈیٹ اور یہ تھے ایس ڈیو پیو بسولی وکرم باہو اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پوری طرح سے جو سیکورٹی کے انتظامات کیے تھے وہ پکتے انتظامات جو ہے جمہو کشمیر پولیس کی جانب سے کیے گئے تھے فیلال یعنی مجھے حافظ قریشی اور کامیرہ میں سنجیجیب قدیج ازازت نمسکار